جنرل نیازی اپنے مہمان میجر جنرل ناغرہ کی توازوں لطیفوں سے کرتے رہے میں ان لطیفوں کو دہرا کر اس علمناک کہانی کو غلیز نہیں کرنا چاہتا یہ گریہ زاری کسی سپائی کے شایان شان تو نہ تھی لیکن جواں مرگ پر کسی کا کلیجہ موں کو نہیں آتا چوبیس سالہ پاکستان کا آدھا دھڑ کٹ کر الگ پھینک دیا گیا تھا سارا حجم گویا پاگل ہو چکا تھا بھارت اپنی پچیس سالہ جدو جہد کی کامیابی پر خوش تھا اور شادیانے بجا رہا تھا مکتی بہنی اپنے خون کی پیاس نہتے عوام کے خون سے بجا رہے تھے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گھروں سے نکالا گیا سنگینوں پر چڑھایا گیا ایک خون آشام مناظر تھے جو معلوم نہیں تاریخ نے کس حوصلے سے محفوظ کیے ہوں گے آرمی پبلک سکول پشاور میں سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو ہماری فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ستائیس دہشتگرد گھسائے اور انہوں نے ایک سو چوالیس معصوم بے گناہ بچوں سمیت ایک سو پچاس افراد کو فائرنگ کر کے جہاں بحق کر دیا ان دہشتگردوں میں سے نو مارے گئے بارہ گرفتار ہوئے اور باقی فرار ہو گئے یہ ادارہ کنٹرونمنٹ ایریا میں فوج کی براہ راست زمہ داری میں تھا یہاں سیکیورٹی کی یہ ناکامی نااہلی سنگین ترین واقعہ تھا تحقیقات کا اعلان ہوا اور پھر آج تک حتمی نتیجے کا انتظار ہے ذمہ داران کا تائین اور ان کو سزا دیئے بغیر آئندہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کا یقین کرنا ایک خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں یہ سولہ دسمبر اس سے پہلے بھی آئی تھی سال انیس و اکتر تھا اور اس وقت حملہ آوروں نے نہ صرف لائشیں بچائیں بلکہ آدھے پاکستان پر قبضہ کر کے پاکستان کو دو لخت کر دیا یہ بھی کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا نہ اہلی نہ لائکی اور رونت و تکبر کی ایک لمبی داستان تھی اس پر تفسرہ کی بجائے آئیے کچھ حقائق جانتے ہیں کتاب ہے میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا اور لکھاری ہیں میجر صدیق سالک جو آئی ایس پی آر سے اس وقت مشرقی پاکستان میں تیونات سب سے اہم افیسر تھے انہوں نے اس کتاب میں الیکشن دسمبر نائنٹین سیونٹی سے سکوتے ڈھاکہ تک آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے آخر میں زمیمہ کی صورت میں مشرقی پاکستان کی مختصر سیاسی اور اسکری تاریخی واقعات بھی لکھ دیئے ہیں تاکہ کارئین اس وقت ہونے والے واقعات کی وجہ بھی جان سکیں حولدار نے پرزور لہجے میں کہا سر ان حرامزادوں کی عادت نہ بگاڑیے میں نے محسوس کیا کہ بنگال کا غریب آدمی مغربی پاکستان کے انتہائی غریب آدمی سے بھی غریب تر ہے مجھے مشرقی پاکستان کی معاشی بدحالی کے بارے میں سنی ہوئی باتوں میں حقیقت نظر آنے لگی میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگا بنگالی بیریسٹر نے کہا لاکہ تمسخر تو نہ اڑائیے خواہی مارش اللہ ہی کیوں نہ ہو یا تو اسے حقیقی معنی میں نافذ کیجئے یا اسے اٹھا لیجئے یایہ خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا سرہ سر بکواس کون ہے جو میرے اختیارات میں شریک ہے کون ہے جب تک میں نہ چاہوں کوئی یہاں پر پر نہیں مار سکتا ایک بنگالی دوست نے مجھ سے کہا ذرا اس کو دیکھو جب یہاں آتا ہے تو اپنے کسی سٹاف اثر کے ذریعے اکثریتی پارٹی کے سربراہ مجیب و رحمان کو ایوان صدر میں طلب کرتا ہے اور جب وہاں جاتا ہے تو اکلیتی پارٹی کہ سربراہ بھٹوں کے پاس ٹھہرتا ہے کیا فوج جبوریت کیلئے یہی جذبہ احترام رکھتی ہے خود ڈھاکہ میں حالت تشویشناک تھی شہریوں میں احساس سے تحفظ ختم ہو چکا تھا ہر وقت موت سر پر منڈلاتی نظر آتی تھی لوگ اپنا گھریلو سامان اونے پونے بیچ کر مغربی پاکستان جا رہے تھے گلچن کالونی اور بانانی کالونی جو ڈھاکہ کا گلبر کہلاتا ہے کہ لوگوں نے پی آئی اے کی ٹکٹ کیوز جس کی مالیت صرف دو سو پچاس روپے تھی اپنی نئی نئی کاریں دے دیں بعضوں نے اپنا بھرا ہوا گھر دوسرے کو سوپ کر راہے فرار اختیار کی اس پرائیویٹ آرمی نے کرنل عثمانی کی زیر نگرانی بھرپور تربیت کا آغاز کیا اور لڑکوں نے مورچہ بندی اور سٹکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی مشروع کر دی یہ سب دیکھ کر ایک عمر صدہ بنگالی سیاستدان نے مجیب سے کہا آپ بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں کیا ان تیاریوں سے آپ پاکستان کی پیشہ پر فوج کا مقابلہ کر سکیں گے مجیب نے جواب دیا کون سی فوج وہ فوج جو ڈھاکہ میں کرفیو نافذ نہ کر سکی ساڑھے سات کروڑ عوام کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے خواہ ہتھیار کچھ بھی ہوں وزیر کی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس والوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تمام تیاریوں کے متعلق حکام بالا کو باخبر رکھا پتہ نہیں ان کی رپورٹس کس مرحلے پر سب میں اثر ہو جاتی تھی میں نے خود ایک سینئر افسر سے فوج میں عوامی لیگ کے اثر و رسوخ اور متوقع و محاذ کا ذکر کیا اس نے مجھے یہ کہہ کر دھڑک دیا بکواس بند کرو تم دنیا کی بہترین فوج کے ڈسپلن پر بہتان لگا رہے ہو اجلاس کے آخر میں صدر یاہیہ نے فرمایا آپ لوگ پریشان نہ ہوں میں کل مجیب کو بلاؤں گا اور اسے کھری کھری سناؤں گا ایسی سرد مہری دکھاؤں گا کہ دوپیر کے کھانے کبھی نہیں پوچھوں گا اس کے بعد پرسوں اس سے باقاعدہ ملاقات کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں اگر پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آیا تو میں جانتا ہوں اس کا علاج کیا ہے کیپٹن چودری بولے صدر بلا وجہ معاملے کو طول دے رہے ہیں ان کے حکم کی دیر رہ فوج کی ایک کمپنی بنگالیوں کو سیدھا کر دے گی جنرل خادم راجہ نے مجھے بتایا کہ جب وہ فوج کی کمان ان کے سپرت کر چکے تو جنرل نیازی نے پوچھا اپنی داشتاؤں کا چارج کب دو گئے شام کو میری ملاقات اس کاروائی کے انچارج افسر سے ہوئی اس نے جو انکشاف کیا اس سے میرا خون میری رگوں میں منجب مندہ ہو کر رہ گیا اس نے بتایا کہ کرانی گنج ایک غریب اور معصوم بستی ہے جس میں زیادہ تر بوڑے بچے اور عورتے تھے انہیں خام خواہ غیر مصدقہ اطلاع پر بھون کر رکھ دیا گیا اس سانحے کا بوجھ میں عمر بھر اپنے زمیر پر لیے پھروں گا ایسے واقعات بھی ہونے لگے کہ کئی حضرات کسی نہ کسی بنگالی کنبے کی سرپرستی میں لگ گئے جس کنبے کو قدرت نے حسن کی دولت سے نوازا تھا اسے بے ایک وقت کئی کئی فوجی افسروں کی سرپرستی حاصل ہو گئی ہمیں اتنی مضاحمت کی توقع نہ تھی کیونکہ ہمارے ماہرین کی نظر میں اس علاقے میں ٹینک نہیں آ سکتے ہم بے خبری میں مارے گئے تین دسمبر بڑا تاریخی دن تھا ملک کے لیے بھی اور جنرل نیازی کے لیے بھی ملک اس روز بھارت کی دوسری بھرپور جارہیت کا شکار ہوا اور جنرل نیازی اس دن آخری مرتبہ ڈھاکہ سے باہر نکلے ہندستان کے دس میں ایک بارہ تیارے امڈ آئے ہماری تیار اچھے کنتوں پونے انہیں لنکارہ مگر بے سود وہ پانچ پانچ سو کلو گرام وزنی چھے بم گرانے میں کامیاب ہو گئے جن میں سے دو رنمے پر پڑے گویا چھے دسمبر کی صبح سے ہماری فضائیہ بیکار ہو گئی فوجی ذہن عمومن حملے کا رخ متعین کرتے وقت رسل اور رسائل کے ذرائع کو بہت اہمیت دیتے ہیں لہٰذا مذکورہ بالا تین راستے ہی بھاری تعداد میں ٹرک کونتوں پونٹ ٹینکوں کی عام دو رفت کے لیے استعمال ہو سکتے تھے لیکن بھارتی منصوبہ سازوں کو داد دیجئے کہ انہوں نے متوقع راستوں میں سے کسی کو بھی نہیں اپنایا پلاٹون کمانڈر نے وائرلیس پر اتلا دی میرے بائیں جانب سے دشمن کے ٹینک گزر کر رنگ پر بھوگرا روڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں افسر نے کہا بے وکوف یہاں ٹینک کہاں شام کے دھنڈلکے میں تم نے بھینس دیکھی ہوں گی کمانڈر نے ارد کی اثار آپ درست ہی کہتے ہوں گے مگر ان بھینسوں پر سو میلی میٹر دھانی کی توپے فٹ ہیں جو ہمارے مورچوں کو ایک ایک کر کے چگتی جا رہی ہیں میجر اکرم نے اپنی سی کمپنی کے ساتھ دفاع کی لازوال داستان رکم کی ان کو بعد از شہادت نشان حیدر کا عزاز دیا گیا رائے پور اور نرس اگندی کے علاقے میں ہیلیکاپٹر سے بھارت نے فوج کو اتارنا شروع کر دی جو ڈھاکہ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی مگر بہتان بزار کے محافظوں نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ یہ علاقہ اس سیکٹر میں شامل نہ تھا ہم نے بڑھ کر دشمن کا سر کو چلنے کی بجائے اپنی جان بچانے پر زیادہ توجہ دی اور بارہ دسمبر کو مزید پچھے ہٹ کر سیلٹ شہر اور اس سے باہر سلوچی ائر فیڈ تک اپنے آپ کو محدود کر لیا بکیہ علاقے پر دشمن کا قبضہ ہو گیا تینوں برگیڈیر اور ان کے زیر کمان نفری انہی دو مقامات پر خاتمائے جنگ تک دبکی رہی لیفٹیننٹ کرنل اشفاق سید اور لیفٹیننٹ کرنل زیدی نے نو دسمبر کو کھیتوں میں بیٹھ کر ایک غیر رسمی کانفرنس میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اپنی نفری کو دو الگ الگ دستوں میں تقسیم کر لے تاکہ چھوٹے دستوں کی نکلو حرکت مکتے باہنی سے پوشیدہ رہ سکے انہوں نے اگلی رات الگ الگ سفر کیا اور دس دسمبر کو مختلف مقامات پر دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے بارہ دسمبر کا سورج تلو ہوا تو کرنل نعیم اپنی مطاہ لے کر روانہ ہوئے ابھی چند کلومیٹر گئے ہوں گے کہ ان کے حرابل دستے کو رام مہون اور چندینہ کے درمیان بھارتی سپاہی نظر آئے وہ پہلے کچھ ڈھٹکے پھر انہوں نے پیچھے اپنے کمانگ آفیسر کے جانب دیکھا اور چند ثانیے بعد اپنے سفید رومال لہراتے ہوئے دشمن کے پاس چلے گئے کرنل نعیم سمیت باقی کافلہ بھی ان کے پیچھے پیچھے دشمن کی خدوت میں حاضر ہو گیا گورنر مالک نے ابھی آخری جملہ کہا ہی تھا کہ جنرل نیازی کا چوڑا چکلا جسم یکا یک کانپنے لگا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھاپ لیا اور بچوں کی طرح سسکیاں بھرنے لگے انٹرویو میں جنرل نیازی نے کہا میں آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑوں گا ڈھاکہ پہنچنے کے لیے میری لاش سے گزرنا ہوگا انہیں پہلے یہاں سے اپنی چھاتی ٹھونکتے ہوئے اپنے ٹینک گزارنے ہوں گے جنرل ناغرہ جو بھارت کے ون زیر ون کمیونکیشن زون کی کمان کر رہا تھا وہ میر پر پل کے پاس آ کر رک گیا وہاں سے اس نے لیفٹین جنرل نیازی کو مختصر خط لکھا جس میں جائے تھا پیارے عبداللہ میں میر پر پل پر ہوں اپنا نمائندہ بھیج دو جنرل نیازی کو یہ رکا سولہ دسمبر کو کوئی نو بجے صبح ملا جبکہ میجر جنرل جمشید میجر جنرل فرمان اور ائر ایڈمن شریف ان کے پاس تھے جنرل فرمان نے پوچھا کیا کچھ ریزر فوج ہے جنرل نیازی خاموش رہے ائر ایڈمن شریف نے اس سوال کا پنجابی ترجمہ کرتے ہوئے کہا کچھ پلے آیا جنرل نیازی نے ڈھاکا کے محافظ جنرل جمشید کی طرف دیکھا جنہوں نے بھی نہیں سرحے لا دیا اس پر جنرل فرمان اور ایڈمن شریف نے یک زبان ہو کر کہا اگر یہ کیفیت ہے تو جو وہ کہتا ہے کرو میجر جنرل ناگرہ ایک گولی فائر کیے بگاہ دھاکا میں داخل ہو گیا جنرل نیازی اپنے مہمان میجر جنرل ناگرہ کی توازو لطیفوں سے کرتے رہے میں ان لطیفوں کو دھرا کر اس علم ناک کہانی کو غلیز نہیں کرنا چاہتا ادھر دھاکا چھاؤنی کا منظر یہ ہے کہ افواج کی آنکھیں ڈوب ڈبا گئیں لوگ کونوں میں ڈوب کر رونے لگے جیسے کسی عزیز کو کھو دیا ہو صدیق صالق کہتے ہیں کہ یہ گریہ زاری کسی سپاہی کے شایان شان تو نہ تھی لیکن جوان مرگ پر کسی کا قریجہ موں کو نہیں آتا چوبیس سالہ پاکستان کا آتا دھڑ کاٹ کر الگ پھینک دیا گیا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سامنے سرد مجسمے رکھے ہیں جن کی زبانیں گنگ اور چہرے سن ہیں اس سناٹے میں صرف نگاہیں بولتی تھی اور وہ بھی کہتی کم اور پوچھتی زیادہ تھی ان کا ایک ہی سوال تھا یہ سب کیا ہوا کیوں کر ہوا لاکھوں افراد اس منظر کو دیکھنے کے لئے تماشائی بنے تھے کہ اب ریس کورس کے میدان میں کیا ہوگا سارا حجوم گویا پاگل ہو چکا تھا بھارت اپنی پچیس سالہ جدو جہد کی کامیابی پر خوش تھا اور شادیانے بجا رہا تھا مکتبانی اپنے خون کی پیاس نہتے عوام کے خون سے بجا رہے تھے لوگوں کو گسیڑ گسیڑ کر گھروں سے نکالا گیا سنگینوں پر چڑھایا گیا ایک خون آشام مناظر تھے جو معلوم نہیں تاریخ نے اس حوصلے سے محفوظ کیے ہوں گے